محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی پرلز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ہماری نمبر چار ہے یہ حدیث اور یہ میں نے باب و ریان سے اس کا انتخاب کیا ہے اور باب و ریان جو ہے یہ رمدان سے متعلق حدیث کا مجموعہ ہے اس کا ایج نمبر ہے سیونٹی ٹو صفحہ نمبر بہتر اور اس میں جو ہے وہ حدیث نمبر ہے فورٹی نائن کونسی حدیث ہے فورٹی نائن میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی ہی نہیں میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی ہی نہیں میں نے اسم محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت میں نے اسم محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت صلی اللہ علیہ وسلم بہتی خوبصورت حدیث ہے اور حدیث کا عنوان کیا ہے فاسٹ ڈیورنگ ٹریول مسافرت کا روزہ انعنزن حضرت انس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم تھے معن نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پالا کنہ کہ ہم ہوتے تھے معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فِس سفری سفر میں تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تو کیا ہوتا فَمِنَّ السَّائِمُ وَمِنَّ الْمُقْتِقُ تو ہم میں سے کوئی جو ہے وہ روزے دار ہوتا ہم میں سے بعض روزے رکھتے اور بعض جو تھے وہ روزے قضا کرتے تھے وہ روزے نہیں رکھتے تھے تو یہاں پہ جو مِنَّا ہے نا ایک ہے مِن اور ایک ہے نون دو نون جب جڑ گئے تو آپس میں اس پر شد دیتی وَمِنَّا اور ہم میں سے اور اس کا روٹ کیا ہے سواد وَمِن سوم سے ہے اور سوم کے معنی ہم نے کیا پڑھے تھے امساک رکنا اور کس چیز سے رکنا یعنی کھانے پینے سے اور میاں بی بی کا جو تعلق ہے مباشرت کا تین چیزوں سے رکنا تلوے صادق سے لے کر غروبِ افتاب تک تو اب کچھ لوگ جو تھے وہ روزہ رکھتے اور کچھ لوگ کیا کرتے وہ مِنَّل مُفتِر مُفتِر کا روٹ کیا ہے فَاتوَرَ جس کا مطلب کیا ہے شگاہ کرنا سراغ کرنا اور روزہ کا افتار کرنا تو بعض روزہ رکھتے تھے اور بعض نہیں رکھتے تھے تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے چونکہ آپ پڑھ چکی ہیں یہ بات سورة البقرہ کی آیت 183 سے 185 میں کہ سفر کے دوران روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اس کی سہولت ہے لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے چلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سولوے رمضان کی بات ہے کہ ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے رخصت سفر کی بنا پر روزہ نہ رکھا نہ تو روزہ رکھنے والوں نے قضا کرنے والوں پر اتراز کیا اور نہ قضا کرنے والوں نے روزہ رکھنے والوں پر اتراز کیا یعنی ہر ایک نے دوسری کا جو طرز عمل تھا اس کا احترام کیا اس کی عزت کی اور اس کو شریعت کے مطابق سمجھا یہ جو ایٹیچوڈ ہے یہ ہم میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ بہت بحث کرتے ہیں ہم بہت بات کرتے ہیں جس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہو یا صحابہ نے دو طرح کا عمل کیا تین طرح کا عمل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کے عمل کو پروف کر دیا اور آپ کا بھی عمل کیا تھا کبھی رکھا کبھی نہیں رکھا تو آپ کتنی خوبصورت حدیث ہے جسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے کہ بعض نے روضہ رکھا اور بعض نے نہیں رکھا لیکن کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا یہ ہے بیشت ہمارا طرز عمل اور ابھی جو ہمیں حدیث پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ وہ شروع میں یہ بھی بتا رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ نو کہ بعض روضہ رکھتے تھے اور بعض نہیں رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ساتھ ہوتے تھے اب حدیث کا اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے فرمایا فَنَزَلْنَا پس ہم اترے فَنَزَلَا کا مطلب ہوتا ہے ایک مسافر سفر کرتے ہوئے کسی ایک جگہ پہ پھر وہ پڑھو ڈالتا ہے فَنَزَلْنَا پس ہم اترے منزلا ایک منزل پر جیسے کسی ایک جگہ پہ ہم نے پڑھو ڈالا جیسے آپ سفر کر رہی ہیں دور کا اور راستے میں گاڑی جو ہے کہ ہم وہاں پہ گیس لے لیں یا واش روم یوز کر لیں یا ٹیم ہورٹن ہے تو آپ کیا کہتی ہیں کہ ہم کھوڑ سی کافی لے لیں تھوڑا سا پریش ہو جائے تو بہرحال ابھی انہوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ بھی جو تھے راستے میں ایک جگہ ان لوگوں نے ایک منزل پر جو تھے وہ رکے اچھا جب یہ منزل پر راستے میں رکے تو حال کیا تھا دن جو تھا وہ سخت گرم دن تھا سخت گرمی تھی شدت کی گرمی تھی حرارت ہے نا حرارت سے ہے حرارت بہت گرمی پرشد بھی اوپر آئے گی یہاں پہ تو سخت شدید اس دن گرمی تھی پس سکا تو پس گر پڑے پس ڈھے گے گر پڑے پڑ گے ڈھے گے آپ اردو میں بھی یہ لفظ بولتی ہیں جو ہے یہ سخت حمل حمل کا گر جانا اردو میں بولتے ہیں کہ حمل گر جانا تو یہ بھرحال سکا تو کسی چیز کا گر پڑنا تو صحابہ جن کا روزہ تھا نا گرمی کا موسم بھی تھا وہ بس ان کا حال ایسا تھا پھر وہ ہوکے اور بس وہ گر گئے جیسے نا اب آپ دیکھیں جو روزہ دار تھے نا وہ تو ڈھے گئے وہ تو گر پڑے جیسے بعض اوقات جب آپ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں یہ بہت بھوک ہے بہت پیاس ہے اور اب بھوک بھی نہیں مٹ سکتی پیاس بھی نہیں مٹ سکتی کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے بس حال کیا تھا کہ بس وہیں کہ وہیں گر گئے ہوتا ہے نا کہ آپ جاتے ہیں آپ اپنے کپڑے چین کرتے ہیں کہ ہی بعض اوقات جیسے کبھی آپ گھر جاتے ہیں بہت تھکے ہوتے ہیں بس ایسے ہی بندہ اسی طرح ہی جو ہے نا جیسے میں نے اپنے بیٹے کو اس کے لیے ایک دن ابھی فون کیا تو کہنے لگا کہ بس اتنا تھکا ہوا تھا کہ آیا یونیورسٹی سے پر ماما بس ایسے ہی لیٹ گیا آپ کی کال سے اٹھا ہوگی میں دو گھنٹے سے ایسے ہی لیٹا ہوا تھا تو بعض اوقات تھکے میں کہ بس وہ گھری پڑے اب کیا ہوا وَقْوَامَ الْمُقْتِرُونَ کھڑے ہو گئے جیسے قیام کرنا ہے نا قیام کرنے کا کیا مطبع ہے نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کا ایک رتن قیام بھی ہے کھڑا ہونا ہے آپ رمضان کے مہینے میں آپ تراوی پڑھتے ہیں اس کو بھی قیام اللہیل کہتے ہیں رائٹ یا تحجد کی نماز کے لیے بھی قیام اللہیل کا لفظ استعمالت ہے یعنی کھڑے ہونا تو اب کھڑے ہو گئے الْمُقْتِرُونَ جنہوں نے روزہ نہیں رکھاوا تھا جنہوں نے روزہ چھوڑاوا تھا قضاء کیاوا تھا سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخص سے جو فائدہ حاصل کر رہے تھے اب وہ کیا ہوا وہ کھڑے ہو گئے وہ نہیں گرے انہوں نے کیا کیا فَدَرَبُو دَرَبَا کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو ہوتا ہے کہ جیسے چلنا زمین پر کچھ مارنا ہاتھ کا مارنا پون کا مارنا کسی بھی چیز کا مارنا تو یہ لفظ جو ہے کسی کو ویسے مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اگر کوئی سفر کرتا ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسے حرکت کے لیے ہے یہ تو پون زمین پر ٹچ کرتا ہے تو بھی حرکت ہے آپ کا ہاتھ کسی کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو بھی حرکت ہے فَدَرَبُو تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ حردت چبنے شروع کی اور انہوں نے لگانا شروع کیا کس کو ابنیا ابنیا جو ہے یہ بانونیا سے ہے جیسے کسی چیز کی بنیاد کے لیے آتا ہے عمارت کے لیے بھی سمال کر جاتا ہے بنیان مرسوس قرآن میں صورت صف میں آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں واپس میں ان کے تعلقات ایسے ہیں گویا کہ وہ بنیان مرسوس ہیں ایک سیسا پلائیوی دیوار تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ابنیا انہوں نے بنیادے کھڑی کرنی شروع کی بنیادے کھڑی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اہل مکہ آپ کو پتہ ہے بددو ہوتے تھے تو سفر میں یہ اپنے اونٹوں پر اپنے خیمیں اور لکڑیاں اور چیزیں لاد کر لے جاتے تھے اور جہاں مناسب لگتا تھا پڑھو ڈالتے تھے اور خیموں لگانا شروع کرتے تھے اب یہاں بھی لوگ کیمپنگ کے لیے جاتے ہیں یہاں تو شوکیا جاتے ہیں کیمپنگ کے لیے پیسے دیتے ہیں اور بچوں کو ہم دکھانا چاہتے ہیں پچھے دنوں ہم بھی کیمپنگ کے لیے گئے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا بہت انجوائے کیا اور کچھ لوگوں نے کہا اتنے پیسے دے کر اتنے ہنڈرڈ پیسے دے کر بہتر نہیں تھا کسی فائف سٹار ہوتل میں چلے جائے چلے جاتے کلے مکوڑے بارش خوب ہوئی نیچے پانی آیا اور کھانے کے لیے بھاگ رہے ہیں پانی دور سے لینے جا رہے ہیں لیکن بچوں کو یہاں کے بچوں کو یہ ایک جو ہے وہ کیا لگتا ہے ایڈوینچر لگتا ہے ایک پرانے زمانے کا ایک محول دینا تو میں تپچھے سن دیتی دونوں کے کہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کسی نے اپنا زور لگا دیا اور کھانے والے نے سواد نہ پایا وہ پیسے اتنے خلص کیے اور کسی کو اچھا لگا اور کوئی وہ جو مکڑی تھی یا وہ جو پیڑے بارش وغیرہ کی ویسے آگئے تو وہ بچے اسی سے باز در رہے تھے تو خیر لیکن اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے خیمے لگائے تو ابنیا کا لفظ آپ کو سمجھ آگے کس سے نکلا ہے جیسے بنیاد کھڑی کرنا تو اب یہاں پہ لفظ آیا کہ انہوں نے اٹھ کر کیا کیا وہ گرے نہیں وہ لیٹے نہیں انہوں نے بنیادیں کھڑی کرنے شروع کی انہوں نے خیمے لگانے شروع کی یہ جو سکا ہوتا ہے نا پانی پھلانے والے کو کہتے ہیں صورت یوسف میں بھی ہے تو قرآن میں آتا ہے وَاِزِسْتَسْقَو اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اِدْرِبِ اَسْعَقَ الْحَجْر پتھر پر جو ہے نا تو اپنی لاکھی کو مار تو یہ جو استسقا ہے اس میں بھی سین کافیا ہے یہاں پہ بھی سین کافیا ہے اس کا روٹ ہے وَسَقُو یہ ہے کہ انہوں نے پانی پلایا وَسَقُو اور انہوں نے پانی پلایا الرِقَاب رَقِبَا کا مطلب ہوتا ہے رَقَاب بَا کا رَقِبَا اس کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا راکب ہوتا ہے سواری کرنے والا اور رِقَاب جس پہ وہ لوگ اب سوار ہو رہے تھے وہ ان کے جانور تھے یعنی جو بھی وہ ان کے سواری کے اونٹ تھے انہوں نے اپنی سواری کے اونٹوں کو پانی پلایا تو آپ سوچیں کہ پہلے انہوں نے خیمے لگائے تاکہ جو روزے دار تھے وہ آرام کرنے لگے اس کے اندر یا ان کے اوپر خیمے لگائے ان کے تصور کریں اور جو جانور تھے وہ بہت پیاسے تھے تو اب جانوروں کو پانی پھلانے لگے کیونکہ باقی روزے دار تو روزے میں تھے ان کو کھلانے پھلانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ دو جملے کیا بتا رہے ہیں کہ وہ خدمت کرنے لگے وہ کام کرنے لگے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہبا المفترون اليوم بالعجر زہبا لوٹ کر لے گئے ثواب کما گئے آج کے دن کو کہتے ہیں نا کہ جیسے اس نے جو ہے یہ آج کا دن تو اس میں لوٹ لیا آج تو وہ جو ہے نا وہ من آف دی میچ ہے تو وہ کیا ہوئے وہ من آف دی ٹریبل مطبق سفر میں وہ مین لوگ وہ ہوگے لیڈ کرنے والے کون روزہ لیڈ انہوں نے رکھا تھا جو روزہ دار تھے ان کے بارے میں نہیں کہا جا تھا یہاں پہ عمل کے تین چار اصول نکلتے ہیں جس میں پہلی چیز تو یہ پتا چلتی ہے کہ سووہ مون جو تھے انہوں نے اپنی طرف سے عظیمت کا اظہار کیا کہ انہوں نے سفر میں روزہ رکھا دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ سفر میں صحابہ کچھ روزہ رکھتے تھے اور کچھ نہیں بھی رکھتے تھے لیکن کوئی کسی کو کچھ کہتا نہیں تھا تیسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ ایک سفر میں کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور وہ اپنے روزے کی وجہ سے وہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر پائے کہ اپنے جانور کو بانتے یا اپنے لیے خیمہ لگاتے روزہ اتنا ان کو لگاوا تھا کہ بس وہ گر پڑے چوتھی بات یہ پتا چلتی ہے روزہ کے ساتھ ماشاءاللہ کرتے ہیں لیکن اب وہاں پہ جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے روزہ جنہوں نے رکھا ہوا تھا ان کے لیے خدمت کی کام کیا تو یہاں پہ یہ بات بتا چل رہی ہے کہ روزہ نہ رکھنے والے اس کے باوجود کہا کہ آج روزے قضاء کرنے والے ثواب زیادہ کماتے لے گا کیونکہ انہوں نے ایک تو رخصت سے فائدہ حاصل کیا دوسرا انہوں نے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا ان کی خوب خدمت کی تو ان کی خدمت کر کے وہ ثواب پجر لوٹ کرنے گے دوسری بات کیا پتا چلتی ہے جنہوں نے روزہ رکھا انہوں نے اپنی عبادت کی ان کی عبادت کا تعلق صرف ان کی ذات سے تھا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے جو عبادت کی اس کا تعلق حقوقل عبادت سے تھا ان کا اخلاق ان کا معاملہ بحث تھا کہ انہوں نے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھا تو میری پیاری بھینوں یہ ہے آج کی بہت خوبصورت حدیث مجھے یہ بہت اہم لگتی ہے بعض اوقات ہمارے گھروں میں بھی ایسا منظر پیش ہوتا ہے کہ بھابی جو ہیں وہ بیٹھی بھی قرآن پر قرآن پڑھتی جا رہی ہے اور نند جو ہے سیری بھی بنا رہی ہے ابتاری بنا رہی ہے برطن بھی دھو رہی ہے اور وہ اس کے وہ کہتے ہیں میرے تو اتنے سپارے ہو گئے ہیں اور جو سپارے زیادہ پڑھتے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ بڑی دیل پڑھنے والی ہے بڑا ذکر کرنے والی ہے بعض نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں رات کو بھی تحجد کے لئے اٹھے ہیں میرے بارہ ہوئے ہیں میرے چودہ ہوئے ہیں اور بہو ہے یا ساس ہے وہ اٹھ کر سہری بنا رہی ہے جگا رہی ہے اور اس کے دل میں بار بار خیال آ رہا ہے میرا بھی تو دل چاہتا ہے نا میں ہمیں نفل پڑھوں کوئی ان کو اٹھائی رہے ہیں لیکن دوسرا کہہ رہا ہے وہ تو اس کو تو عبادت کرنے کی آتا ہے نا تو وہ عبادت کرتی جا رہی ہے دوسرا ساتھ والے جو بندے ہیں تو بیوی ہو یا شوہر ساس ہو یا بہو نند ہو یا بھابی بیٹی ہو یا بیٹا تو یہ مینا اسی کی ہے جو بڑھ کر تھام لے تو نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے حقوق العباد ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے اگر میں نفل پڑھ رہی ہوں دوسروں کو بھی تھوڑا سا موقع دیں اگر میں عبادت کر رہی ہوں دوسروں کو بھی موقع دیں اگر میں شام کے وقت جو ہے روز افطاری کی کھانے چیزیں پکانے مصروف ہوں اور دوسرے لوگ بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں تو دعائیں مانگنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا ہاتھ بٹائیں تاکہ سب نیکی کے سفر میں آگے سے آگے بڑھیں تو یاد رکھیے گا کہ حقوق العباد کی ادائی میں جو آگے بڑھتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ نیکیوں میں بہت آگے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جو باغ بھی ہے جہدے مسلسل سے کھلا ہے جو باغ بھی ہے جہدے مسلسل سے کھلا ہے تقلیق کسی شئے کی زبانی نہیں ہوتی تو یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ عمل کا سول ہے اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَادُ وَلَّا إِلَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَقْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ